موسیقی اس کے بعد لکڑیوں کا گھر بنا ہوا تھا وہ بھی کیا تھا کہ بھئی پناہ کے لیے تھا کہ بھئی کم از کم ہم چھاو میں بیٹھے سردی سے دوب سے بچے رہے لیکن ہمارے پاس کچھ پیسے آگئے ہم تھوڑے سے امیر ہو گئے ہم نے سوچا ہے نہیں گھر تو ہے لیکن اس کو اچھے طریقے سے بنانا ہے بھئی اس کی دیوار پکی ہونی چاہیے دیوار پکی ہونے کے بعد اس کو تھوڑا ماربل ہو ٹائلیس ہو یا ہماری دوسری چیزیں وہ ڈیکوریشن یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ ہماری اصل میں وانس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وانس آر انلیمیٹیڈ کیونکہ وانس کا جو آپ سے ڈائریکلی پروپورشنل ہے وہ آپ کی کس چیز سے انکم سے ہے ٹھیک ہے جب انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ جاتا ہے یا وہ ایون افورڈبل ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی کھانا بھی اس طرح کا ہو گھر بھی اس طرح کا ہو اچھا جب ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی کپڑے ہو سکتا ہے کہ کپڑے تو لنڈے سے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہی کپڑے ہوتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی برانڈڈ ہوتے ہیں لیکن بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہوتے ہیں وہ یوز کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں وہ بھی سیم کپڑا پہننے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بھائی نہیں ابھی پہلے تو ہمیں کھے بھائی جو ہی نا وہ ڈھاپنے کے لئے تھے کپڑے لیکن ابھی برانڈڈ ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس انکم میں پیسو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بھائی یوز ہینڈ جو چیزیں ہیں وہ نہیں پچیز کریں گے تو ابھی ہم نے کلاہ تھے جو کپڑے ہیں وہ بھی برانڈڈ لے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری جیسے جولری ہے یا ٹی ویز ہے ایون دوسرے سارے کے سارے جو ایون تین چیزوں سے ہٹ کے سارے کے سارے ٹرمپس جو ہمارے یا جوب آئی ٹرمپس ہیں وہ ہمارے کیا آ جاتے ہیں وانٹس میں آ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ ان چیزوں کو دیکھ لے تھوڑا سے یہ میرے خیال سے آپ کی انڈرسٹیننگ اچھے سے کلیر کر لیں گے اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں یہ بیسک کانسیپٹ ہیں جو اکنامکس کے بار بار ریپیٹ ہونے والے چیز ہیں جب تک ان چیزوں کو ہم اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ چیز کیونکہ ہمیں کنفیوز کرے گی آگے کہ بھئی اسکیرسٹی یہ وانٹس اور بھئی جو نیڈز یہ ساری چیزوں تو ہم ان کو اچھے سے سمجھ لے پھلے اس کے بعد آتے ہیں اسکیرسٹی اچھا اسکیرسٹی ایک سیکنڈ میں ریکارڈنگ سیکل ہو اسکیرسٹی کس کو بولتے ہیں اسکیرسٹی مینس انلیمیٹیڈ وانٹس ان نیڈز وردہ لیمیٹیڈ ریسورس بھئی ہمارے پاس ریسورس ہماری وانٹسو کافی ہیں میری دل کی خواہش ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو بھئی گاڑی کونسی ہو بھئی میران بھی نہیں ہو ایلٹو اگر پیسے تھوڑے سے لیکن یہ تو ہماری ایک نیچرل ہی سسٹم ہے نا لیکن ہمارے پاس اپنے سوری اپنے ریسورس کو بھی تو دیکھنا آئے نا کہ بھئی میں کتنی چیزیں افورڈ کر سکتا ہوں یا کتنی حد تک جو اینا افورڈ جو چیزیں کہہ سکتا ہوں ایک منٹ آزان آ جائے آزان آ رہی تھی اس لئے میں اچھا وہی ہے کہ بھئی مجھے جو نا پورے کا پورا پاکستان لینا ہے میں پورے کا پوری سندھ لے لوں گا میں پورا جو ڈسٹک پورا تیل کا پچیز کر لوں گا یہ تو انسان کی کیونکہ نیچرل ہی چیزیں ہیں وانس تو ایسے نہیں ہیں کہ بھئی میری جو خواش ہے جیسے اردو میں سندھی میں اس کو خواش بولتے ہیں کہ بھئی خواش ہے خواش تو کافی چیز ہوکی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ریال لائف اور خواش میں کافی چیز ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہمارے اس کے سٹی ہم اس کو بولتے ہیں جو انلیمیٹیڈ وانس ہو لیکن جو ہمارے لیمیٹیڈ ریسورس ہو اس سے ہم اپنی جو چیزیں وہ مینیج کریں تو ہم اس کو اس کے سٹی بولتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے تھوڑا چلتے ہیں یہ میرے خیال سے آپ کے انڈرسٹننگ کے لئے کافی ہوگا اس کے بعد جاتے ہیں الٹرنیٹوز الٹرنیٹوز سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو ہمارے بیس چوائسز ہیں بیس چوائسز کیا ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ ہے بھائی جانا ہے ہیدر آباد اچھا ہیدر آباد جانا ہے تو بھائی الٹرنیٹ دھونوں گا کہ بھائی میرے پاس پانچ سو روپے ہیں اب یا تو پانچ سو روپے میں مجھے وہاں پہ ایک رات رہنی بھی ہے کھانا بھی کھانا ہے کیونکہ میرے زیاد ریسورچ جو ہیں وہ پانچ سو روپے ہیں ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے یوٹلائز کرنا ہے اس طرح سے یوٹلائز کرنا ہے کہ بھائی میں یہاں سے پکڑوں گا لوکل ٹھیک ہے میں لوکل پکڑوں گا کسی اچھی بس میں نہیں بیٹھوں گا وہ ہو سکتا ہے وہ دائی سو لے لیں ہو سکتا ہے وہ تین سو لے لیں مجھے نہیں بھائی ایک سو روپے دوں گا اگر مجھے آپ جو ہے نا وہ پہنچا دے تو ٹھیک ہے میں اس سے بارگننگ کروں گا پیسے بچانے کی کوشش کروں گا تو الٹرنیٹو کوئی نہ کوئی کیونکہ مجھے پہنچنا تو ہے وہیں پہ جانا تو ہے کیونکہ کام ہے اور جانا بھی لازمی ہے لیکن میں الٹرنیٹو کے طور پر کوئی اپنی بیس چوائس جو ہے وہ یوز کروں گا کہ بھائی یہاں سے لوکل چلا گیا لوکل سے وہیں پہ جا کے میں نے کہیں سے سلانی ہو سکتا ہے کہ سلانی سے کھالی ہے کیونکہ پیٹ تو بھرنا ہے وہیں پہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے انٹرویو جا آپ کا وہ انٹرویو بھی مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور جا بھی لینی ہے تو اپوچنیٹی بہت جو ہے نا کم ملتی ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میں نے جس آپ کو ایکزمپل اس وجہ سے یہ دیا کہ ہمارے پاس جو ریسورس ہے نا وہ بہت کم ہے ان کو اچھے طریقے سے منیج کرنا ہے یہ ہی ہماری بنیاج طور پر ایکنامک سے یہ اور یہ ساری چیزیں میں بتائے گی یہ تھوڑے سے زیادہ ڈیپ لی ہے لیکن یہ آپ کے انڈیسٹیننگ کے لیے تھوڑا سا ہو کہ پرادکشن پاسپلیٹیز بنیاج طور پر پرادکشن پاسپلیٹیز کرو ہم کس کو بولتے ہیں ویرس پاسپلیٹی کامبینیشن آف گوڈس اور سرویس پروڈیوز ویڈین ایسپیسیفک ٹائم جو چیز ہم پروڈیوز کر رہے تھے ہم اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کر کے زیادہ پروڈیوز کریں ابھی ایک ایگزمپل ہے مثال کے طور پر تھوڑا سا کہ پہلے ہمارے اپنی لوکل ٹی لوکل ویرائیٹیز ہوتی تھی ان کی جیسے تھوڑا سا کیابلے کے پوٹینشل کم تھا لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کی ہائیبرڈ جو ہے نا ویرائیٹیز پروڈیوز کر دی یا مارکیر میلانج کی وہ کس وجہ سے کیونکہ ہماری پاپولیشن دھڑا دھڑ بھر رہی ہے ہمیں کیونکہ پہلے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کا پیٹ بننا ہے اگر پیٹ بننا ہے تو ان کو فوڈ مویا کرنا ہوگا جو ان کی تو ہم نے کوالٹی پہ جانا ہے مراد ہے کہ بھئی کوالٹی کے سوری کوانٹیٹی پہ جانا ہے کوالٹی پہ نہیں تو اس کو ہی تھوڑا سا یہ زیادہ امپٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا انٹر لنک تھی تو میں نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا سمجھے دوں اچھا اب آتے ہیں کہ گوڈز گوڈز کتنے اقسام کی ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں یہ کہ فری گوڈز اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کون سی نعمتیں بھئی ہماری روشنی یہ سورج کی اس کے کوئی ہم چارجز دیتے ہیں کیا کوئی منتلی بللہ تھا بلکل بھی نہیں اگر ہمالیا سے جیسے ہم رات سوائل سائنس کو تھوڑا سا پڑھ رہے تھے کہ بھئی ہمالیا سے جو پانی آتا ہے ہم کوئی بل دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہاں ہم نے خود سے لگایا ہوا ہے کہ واسا فلانی چیزیں لیکن وہیں سے کوئی بھی چیز جو ہے یہ اللہ پاک کے طرف سے ہمیں گفت ملی ہوئی ہے جیسے جو ہوا دھڑا دھڑا لگ رہی ہے آپ کے علاقے میں جب ہوا زیادہ چلتی ہے مثال کے طور پر جیسے وہیں پہ زیادہ جب جو بندہ منس گین کرے گا تو وہ زیادہ بلدے گا یہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے ایک نعمت ہے اس کا کوئی جو ہی نا ہم پے نہیں کرتے ہیں پس یہی ایک پے کرنا چاہیے کہ ہم ان کی پروٹیکشن کرنی چاہیے واتر ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں تو کہنے کا مقصد ایون سی ہے جیسے سی سے ہم مچھلی پکڑتی ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کافی ساری چیزیں ماؤنٹین ہے ماؤنٹین سے ہمیں کیا نہیں ملتا یہ ساری چیزیں جو بھی نیچرل ریسورس ہیں وہ ہماری اللہ پاک کے طرف سے جو بھی چیزیں مہیا کی گئی ہے ہمیں دی گئی ہے وہ ہماری پریگورٹس ہیں یہ آپ اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا جیسے اوپر ہمارا سورج ہے یہ ہماری ایر ہے واتر ہے جو ہماری سوائل ہے اچھا سوائل بھی ہماری کیونکہ ہم نے تو اس کو بنایا نہیں ہے ہمیں جس تو اس کو منیج کرنا ہے سب سے زیادہ امپارٹن ابھی جو لڑائی چل رہی ہے اسوائل بھئی ہے ساری اسوائل کو اس طرح سے منیج کرنا ہے اس طرح سے ہمیں یہ سارے چیزوں کو دیکھنا ہے کیونکہ ہماری اسوائل کی فرٹلیٹی خراب ہو جائے سب سے زیادہ امپارٹن یہی ہے کہ ہمیں بھئی گھڑ دینے کا جو ذریعہ ہے وہ تو اسوائل ہے لیکن ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک بنی بنائے ہوئے کس کو کہتے ہیں پبلک گوڈ سے دوزار کاملی یوز آر دا بینیفٹ ٹو ایوریون لائکہ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے اسکلس جو گورنمنٹ کے ہیں ایون دوسری بھی کافی چیزیں جو ہماری سب کے سب جیسے ہمارے پبلک پارکس ہیں ہمارے سٹریٹ لائٹ جو ہمارے گلیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے طرف سے وہ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ بھئی گولام نہ بھی لے سکتا ہے جانواند لے سکتا ہے یا ڈاکٹ زوئے بھی اس سے روشنی بھئی آپ کو جانا ہے تو یہ بند کر دینا ہے اس طرح سے یہ جو بھی ہے ایون ہماری پولیس ہے وہ بھی ہماری ایک قسم سے کیونکہ سرویس تو پرائیڈ کرتی ہیں وہ کیونکہ گورنمنٹ اور سرویس میں بھی تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ بھی ہم آگے والی سلائیڈ میں جو ڈسکس کریں گے تو میرے سے یہ ہے جو پبلیس گورنس ہے جو ہم کاملی یوز کریں لوگ اس کو ہم پبلیس گورنس کہتے ہیں اچھا دوسری ہوتی ہے ایک آنامک گورنس جو ٹینجبل ہو ٹینجبل تنگس وہ کس طرح سے ٹینجبل تنگس دیٹھ انوالز پروڈکشن کاسٹ انتے تنگس او ویلیو دیٹھ کین بی سین ان ٹچڈ سچ ایز ٹینجبل لائکہ بک کلات ہاؤسز یہ ہماری ٹینجبل گورنس ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری ایک آنامک سرویس ہوتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑی سی اس چیز کو ہم اچھے سے سمجھیں گے پہلے اس ڈیفینیشن کو ہم جب انڈرسٹین کر لیں گے تو ہم ایکزمپل کے طور پر بھی اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں ایک آنامک سرویس کیا ہے انٹینجبل ٹینکس ہیں وہیں پہ کیا کر رہے تھے مثال کے طور پہ ایک میں نے ایکزمپل رکھا ہے کہ بھائی ہے تو ٹائر ہیں ٹھیک ہے جب ہم مستری کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ٹائر یا تو پچیز کریں گے اس سے یا تو کسی اور اسٹور سے لے کے آئیں گے وہ چیز ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو سرویسز ہوتی ہیں وہ ہم مثال کے طور پہ جیسے میں ابھی لیکچر دے رہا ہوں میرا لیکچر دینے والی چیز جو ہے ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں کیا نہیں یہ جو لگانے والی ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ہماری ایکنامک سرویسز کر لاتی ہے اس کے ریٹرن میں ہم کچھ نہ کچھ اس بندے کو پے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ نہ کچھ اس کو جو بھی ہماری وہ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مثال کے طور پہ ہم اگر آپ کو ایک سرویسز دے رہے ہیں لیکچر کی یا کلاسزز کی انلائج تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو ہمیں پے کیا ہے نا اس لیے تو ہم آپ کو دے رہے ہیں تو وہ سرویسز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی کچھ نہ کچھ پے کرنے کے حساب سے لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ ہے کہ سچے زیادہ میڈیکل کنسلٹنسی ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ہم ان سے مشہورہ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہم ان کو فیس دیتے ہیں وہ کس چیز کی وہ سجیشن دیتا ہے اس کے بعد جو کہ کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ پرابلم کو ریزول کرنے کے لیے اور کوروٹو کو چکل اور یہ ساری چیزیں کسی کے پاس جائے گا زیادہ سی بات ہے کسی وکیل کے پاس جائے گا لیگل جو ہے نا وہ ایڈوائزز لے گا کہ سرابی میں کیا کرنا چاہیے مرڈر کا کیس ہے یہ ساری چیزیں تو وہ بھی کیا سرویسز کے پیسے لے رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ سے آئی ہوب کہ آپ انڈرسٹینڈ اچھے سے کر گئے ہوں گے ادروائز نہیں تو اس کے بعد اچھا بات ہے کہ ایکنامکس جو کسیشنز ہوتے ہیں یا پرابلم ہوتے ہیں یہ تو بنیادی طور پر ویسے تین ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو تھوڑا سا بڑھا کے پانچ پر لے گئے ہیں کچھ اچھا پہلے پہ جب ہم کوئی بھی چیز پروڈیوز کرتے ہیں یا بنانے کی سوچتے ہیں تو پہلے پہلے ہمارا پلان ہوتا ہے کہ بھئی چلو مجھے ابھی مثال کے طور پر ہمارے سندھ کے لائے کہ میں بہت کم جو کاسٹ کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھئی تھوم جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں تو مجھے بھئی کاسٹ کرنی ہے اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیپ پہ پنجاب میں بہت اچھے سے وہ فائدے بولیں کہ دس دس لاکھ روپے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں اور مجھے بھی لگانی ہے مجھے شوک ہو گیا ہے پیسے بھی میرے پاس ہے زمین بھی میرے پاس ہے اچھا یہ تو ساری چیز ہو گئی میں نے پلان بھی کر لیا لیکن سب سے پہلے یہ تو جب میں نے پلان کر لیا کہ وارٹو پروڈیوس میں کیا جو ہی نا وہ فصل لگاؤں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد دوسرا ہوگا کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ بھائی چلو وہ تو چیز صحیح ہے لیکن کتنے اکڑپے ٹھیک ہے ایک اکڑپے ہاف اکڑپے پانچ اکڑپے یہ چیز لگانی ہے اس کے بعد جو ہمارا ہوتا ہے تو ہاو ٹو پروڈیوس مینز کے مراب سے چیز یہ ہے کہ بنیال طور پر یہ وارٹ ہاو انڈ ہونٹو پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دو چیز جو ہی نا اوڈیشنلی ابھی ریسنلی جو ہی نا ایکنامکس میں یہ ٹرمس تھوڑی سی کی گئی ہیں تو بھائی یہ تو ہو گیا کہ میری پرادکشن میرے فصل بھی لگا لیا پرادکشن بھی ہو گئی اچھے سے ما شاءاللہ وہ بھی فصل بھی تیار ہو گیا اس کی کٹنگ یہ ساری آرویسٹ ہو گیا لیکن بھیجنا کس کو لے گا کون یہ تو سب سے زیادہ امپارٹن تو یہی چیز ہے نا ہم جو ایک راپ لگا رہے تھے ہم نے اپنی افرٹس لگائی تو لے گا کون لینے والا ہوگا تو ہم چیز لگائیں گے نا ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنی سارے کا سارا پوٹنشل بھی لگائیں اپنے ریسورس بھی لگائیں پیسہ بھی لگائیں اس کے بعد ہمیں ملے بھی کچھ نہ جیسے ہمارے ایک راپ ہوتا ہے وہ اونین کا یا ٹومیٹو کا اس میں زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نہیں لگاتے ہیں ہم کہ بھائی اس میں رسک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی پریسز اچھے سے نہیں ملتی ہیں کیونکہ ان کے یہ جو انا پریشبل ہیں تو اچانک سے اگر ان کی قیمتیں دھڑ سے گر جاتی ہیں تو اس کو ہم نہیں کہاں رسٹور کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی یہ بنیائی طور پر ہم کیا چوینہ بنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد ہاو مچ کتنا کتنی کونٹیٹی میں ہوگا اس کے بعد آتی ہے فارہ ہم کس کے لئے اور اس کے بعد لاست جو آتی ہے چیز ہو گیٹس ٹو میک تیز ڈیسیشن سب کے سب یہ ساری چیزی ہے پہلے پہلے کیا اس کے بعد کتنا اس کے بعد کہاں کہیں پہ اور یہ ساری چیزیں اس کو پروسس کس طرح سے کرنا ہے تو یہ بنیادی طور پہ جب ہی کوئی بھی بندہ تنک کر رہا ہوتا ہے پلان کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے فیکٹرا پروڈکشن ٹھیک ہے فیکٹرا پروڈکشن ان چیزوں کو تھوڑے سے اچھے سے سمجھئے گا کیونکہ یہ تھوڑی ہے تو اسے سمجھو کہ اتنی زیادہ ٹپیکل تو نہیں ہے لیکن ایک ترم دوسرے ترم سے انٹر لنک ہے پہلے پہلے فیکٹرا ساپ پروڈکشن میں میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ چاہ چیزیں ہوتی ہیں لینڈ لیبر کیپیٹل انڈ آرگنیزیشن یا انٹر پرینرشپ پہلے پہلے لیبر کو لینڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ لینڈ ہے کیا لینڈ بھائی ایک اللہ پاک کے طرف سے ہمیں ملی گئی جو ایک نیچرل ریسورس ہے ہم اس کو پروڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کیسے کہ بھائی وہ لینڈ سے مراد لینڈ میں تو اللہ پاک نے جو ہمارے جو وارٹر ریزرپس بھی رکھیں منلس بھی رکھا ہے ایون ہماری سیز ہے وہیں سے ہماری مچھلی بھی آتی ہے لیکن ہے تو ریسورس یوز تو ہوتی ہیں اگر ایک بھائی بولیں کہ بھائی ایک مچھے رہے مان ہوا ہے وہ جب دریا میں جاتا ہے یا سمندر میں جاتا ہے تو وہ کس چیز کے لیے جاتا ہے ظاہر سی بات ہے مچھی پکڑنے کے لیے وہ چیزیں بھی آپ تھوڑا سا ان چیزوں کو اپنے طریقے سے انٹر لنک کیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے نیچرل ریسورس لینڈ جو ہم بنیائی طور پر اس کو تھوڑا سا دیکھ یہ ہماری ہو گئی لینڈ ایک ہمارا فیکٹر آف پروڈکشن ایک پئیہ ہمارے جو کیا بولتے کہ کھٹکا ہو گیا اردو میں تو پتا نہیں کیا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دوسرا ہمارا پئیہ کیا ہے بھئی چار پئیہ ایک پئیہ ابھی اگل انیس پیس نکل گیا تو تین پئیہ کسی کام کے نہیں رہیں گے فیکٹر آف پروڈکشن میں یہ چیز بہت امپارڈن ہوتی ہے اگر آپ کے ایک پئیے کا بھی تھوڑا سا انیس پیس یا جو منیجمنٹ اچھے سے نہیں ہوئی تو آپ کا الٹی میڈلی جو پورے کا پورا پروڈکشن پراسس ہے وہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم میں آئے اچھا کس طرح سے اب آتے ہیں کہ بھئی لیبر لیبر دو قسم دو طرح کی ہوتی ہے سروس پروائیڈ کرتی ہے ایک ہوتی ہے کہ بھئی دوسری ہوتی ہے ہماری فیزیکلی بھئی ایک فیزیکلی کس طرح سے فیزیکلی مثال کے طور پر بھئی مجھے زمین جو ہے نا کلٹیویشن کرانی ہے کوئی قراب تو میں کیا کروں گا کوئی مزدور ڈھونڈوں گا مزدور کو کہوں گا کہ بھئی چلو زمین پہ یا ہمارے بنیشن ہیں ان کو آپ اچھے سے صفائی کرو یا بھئی جو ہے نا وہ ہچل گیا اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں یا ہمارا ایون جو گندے اس کو اچھے طریقے سے ساب کریں تو میں اس سے کیا لے رہا تھا فیزیکلی ٹھیک ہے دوسری ہماری کیا ہوتی ہے منٹلی منٹلی سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہے وہ تو کوئی حل نہیں چلا تھا وہ اس کے پاتھ کوئی کوڈر نہیں ہوتی ہے کہ بھائی کھڑا کھڑے یہ ساری چیزیں لیکن وہ سروس پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے سروس ضرور اپنی جو ہے وہ دے رہا ہے اس کے سروس کے اگینسٹ ہم اس کو کیا بولتے ہیں کہ جو یا ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے ہم فیکٹری کا اگزمپل لے رہے تھے اس میں جو ہمارا ایک ہوتا ہے ورکر دوسرا ہوتا ہے ہمارا آفیسر کے در ورکر تو فیزیکلی چیزوں چیز کرتا ہے نا کہ آپ کی جو پروڈکشن پراسس آپ کی مشینری کو یا ساری چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن آفیسر کیا کرتا ہے آفیسر آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس چیز میں گلتی کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز اس طرح سے کونٹیٹی نہیں ملانی چاہیے ٹھیک ہے وہ اصل میں لوگ آفٹر اور مانیٹر کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ بھی اپنی منٹل فیزیکل تو نہیں دے رہا ہے لیکن اپنی منٹل جو سروس ہے وہ آپ کو ضرور دے رہا ہے اس تصویر سے ہفلی آپ کو اچھے سے کلیر ہو جائے گا کہ بھئی ایک سویپر ہے وہ اپنی فیزیکلی جو ہے وہ سروس پرائیڈ کر رہا ہے ایک آپ کی نرس ہے یا کہ آپ کے ڈاکٹر کہلیں تو وہ آپ کو منٹل جو سروس دے رہی ہے یا ہمارا جو ہوتا ہے یونیورسٹری میں پروفیسرز ہوتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں وہ بھی ہمیں سروس دیتے ہیں پڑھاتے ہیں منٹل ہی وہ اپنی ساری چیزیں کرتے ہیں تنک کرتے ہیں سمجھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہمارا جو مزدور ہے وہ بچارہ اچھا اس کے بعد ہمارا تیسرا آ جاتا ہے تیسرا ہمارا کیا ہے فیکٹر آف پروڈکشن کا تیسرا پہیا یہ ہوتا ہے بھئی کیپیٹل کیپیٹل سے مراد اچھا کیپیٹل سے جو دوست ہیں یہ یہیں پہ یہ نہ لیں کہ کیپیٹل جو ہماری ستیز ہوتی ہیں ہیڈکوارٹر وہ نہیں ہے کیپیٹل ابھی اکنومکس میں یہاں پہ جو کیپیٹل ورڈ یوز کرتے ہیں وہ منی کے لئے کرتے ہیں means پیسہ ٹھیک ہے all non-natural manufacture resources that are used in the creation and production of other products means سیلپ کرتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ ان چیزوں کے لئے اب بھئی مجھے زمین جو ہے نہ وہ میں کوئی کراپ لگا نہیں میں نے ابھی سے کوئی رینٹ پہ زمین لیے پانچ سو اکر سو اکر تو بھائی اس کے لئے مجھے کیا ہے مزدور کو مزدور ہی دینی ہوگی اس کے لئے مجھے انپورٹس خریجنے ہوگے اس کے لئے مجھے جو اٹیکٹر ہوگا اس کو ظاہر سی باتیں کچھ پی کرنا ہوگا یا ایون دوسری پانی کے لئے اگر کوئی ٹیوب ویل وغیر آئے تو وہ ارنج کرنی ہوگی وہ کہاں سے آئے گی وہ ہماری کیپیٹل سے آئے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے کیپیٹل منس اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے سارے کے سارے جو چیزیں اس کے علاوہ اچھا ہمارا لاسٹ میں ہمارا لاسٹ من دبست لیسٹ یہ ہمارے انٹرپرائزز یا انٹرپرونیرشپ ٹھیک ہے یا ہم اس کو دوسرے ٹرمز میں آرگنائزیشن بھی بولتے ہیں بھائی پہلے پہلے مثال کے طور پر سب سے پہلے مجھے زمین لینی ہے بھائی مجھے پچاس اکڑ یا سو اکڑ زمین لینی ہے وہیں پہ مجھے کاشت کاری کرنی ہے میں بھائی ویٹ بھی لگاؤں گا اس میں دھومہ گر آئے وہ بھی لگاؤں گا کیونکہ اس کی اچھی سپریز مل جاتی ہے چلو زبادس واوا زبادس چیز ہو گئی اچھا اس کے بعد میرا دوسرا کیا ہے کہ بھائی چلو میں نے زمین تو لینی ہے ساری چیزیں لینی ہے لیکن سب سے پہلے یہ پی تو دیکھنا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو زمین کو سنبھالے گا کون مزور آیا کہ مزور مجھے رکھنا پڑے گا کوئی ہاری رکھنا پڑے گا یا میں کسی کو شیئر پہ دے دو کہ بھائی آپ کا چوتھا ایسا ہے تین ایسے میرے کوئی تو الٹرنیٹ ہوگا زائد سی باتیں سروس تو چاہیے ہوگی نا یا ہماری پانچ سو کے پچاس ایکر زمین میں تو اتنا بندہ ٹیکنیکل نہیں ہوں تو میں کس طرح سے یہ چیزیں منیج کروں گا ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی ایکسپرٹ اگریکلچر ایکسپرٹ کی بھی ضرورت پڑے آپ لوگوں میں سے میں کسی کو بکر لوں گے بھائی مجھے سوائل سائنس کا یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کامپیٹنٹ ہو ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے منیج کریں تو میں ایک بندہ یا دو بندے وہ بھی ہائر کروں گا کیونکہ مجھے ٹیکنیکل ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی اچھا اس کے بعد بھائی یہ ساری چیز ہو گئی لیکن ابھی ٹھہرے ابھی ایک اور چیز ہے سب سے پہلے بھائی پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ ہے اتنے میرے پاس کہ پچاس اکڑ میں زمین ٹرینڈ پہ لے لوں میں بھائی دوسرے تو سارے پلان کر لیے ابھی تو اصل کام تو اس چیز کا ہے کہ بھائی کیپیٹل چلو ہمارے پاس کیپیٹل بھی ہے لیکن یہ چیز آتی ہے ہمارے پاس لینڈ بھی ہے میرے پاس اپنی لینڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیبر ہیں بھائی میرے پاس آ رہی ہیں میں ان کو رکھ لوں گا پیسے بھی ہیں پچاس لاکھ پچاس کروڑ روپے پر ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل مسئلہ دوسرا بھی آ جاتا ہے کہ تین جو فیکٹر ہیں ہمارے اس کو منیج کس طرح سے کرنا ہے لک آفٹر کس طرح سے کرنا ہے ایسے نہ ہو کہ ہم نے جو زمین لیے جا کراب لگایا ہے پوری کی پوری ہم نے جو فصل لگائی ہے نہ منیج کرنے سے اس کو یا تو مثال کے طور پر تھوڑا سا لے لیتے ہیں ایک ویٹ میں نے کراب لگا لیا ہوا بھی زبدست میں نے اس کو پہلے زمین ہر چلایا اچھے سے خوب ساری چیزیں کی وہ اس کے بعد بیچ دیا ماشاءاللہ وہ بھی زبدست ہو گیا اس کو فرٹی لیزر بھی دیا اس کی ماشاءاللہ لیکن اچانک سے یا تو اس کو کوئی پیسٹ کا ٹیک ہو گیا یا تو اس میں گاس آ گیا ابھی میں نے پیسٹی سائز یا جو فنجی سائیڈیا ہے ویڈی سائیڈ کا سپری نہیں کروایا تو اس کو آلٹی میٹلی ہمارا کیا ہوگا ظاہر سی بات لاس ہوگا لاس کی انس منس کیونکہ میریج میڈ میری ڈاپ ہوئی میں نے اچھے سے اس فصل کو نہیں دیکھا جہاں پہ یہ چیز ہماری خراب ہوئی منس کے گانس لگا تو مجھے پتا نہیں چلا اگر مجھے نہیں پتا چلا تھا تو کسی اور سے مشہورہ لے لیتا کہ یار میری فصل میں یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے میری پرادکشن مینس میں نے اپنا لاس کیا تو یہ سارے کے سارے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں لینڈ لیبر کیپیٹل انڈ ارگنیزیشن انٹرپریڈنرشپ بولیں یا اس کو جو ان انٹرپرائزز بولیں یہ آپ کیا جاتی ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں فیکٹرا پرادکشن فیکٹرا پرادکشن ورک جو انہا اس کا فیلو وہ کس طرح سے کرتا ہے بھائی ایک سیکنڈ اچھا تو یہ فیکٹرا پرادکشن ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ بھائی کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے لینڈ تو لے لیا لیکن لینڈ کا کیا دیں گے ظاہر سی بات لینڈ کا ہم مقادہ دیں گے سوری رینڈ دیں گے جسی میں ہم سندھی میں مقادہ ہویا آتا بولتے ہیں وہ دیں گے ٹھیک ہے اچھا لیبر جب ہم نے ہائر کر لی یا اس کو ہم نے انگیج کر لی اپنے فیم پر تو ہم اس کو کیا دیں گے بھائی ظاہر سی بات تو اس کو سلری دیں گے سلری کس میں ہوگی ویجز میں ہوگی اگر کوئی آفیسر بھی لگ جائے تو وہ کیا ہوگا وہ تو اپنی تنخواہ لے رہا ہوگا ویجز لے رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے کیپیٹل جب اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کسی سے یا تو ہم نے ادھار لے لی یا کسی بینک سے میں نے پچاس لاکھ روپے نکلوا لی ٹھیک ہے تو بینک کو میں چاہ دوں گا بینک مجھے پیسے کیوں دے گی بھائی ظاہر سی بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو انٹریسٹ ملے گا جو میں پیسے کماؤں میں لاز کروں یا کچھ بھی کروں لیکن یہ ہوگا کہ اس کو اس کے ریٹرن میں انٹریسٹ ملے گا کہ بھائی میں پچاس لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں لیکن ایک سال کے بعد میں آپ سے پچپن لوں گا اس نے مجھے پیسے دے دی اس کے بعد آتی ہے کہ انٹرپرائزز آرگنائزیشن یا انٹرپرینڈرشپ وہ کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر میں جو اگر پچاس اکڑکہ فرم جو لگا رہا ہوں اتنی جفاکہ محنت کر رہا ہوں وہ کس چیز کے لیے پرافٹ کے لیے اگر کوئی فیکٹری آٹے کی چکی لگا رہا ہوں اور اس ساری چیز کر رہا ہوں وہ کس چیز کے لیے ظاہر سی بات ہے پرافٹ کے لیے کوئی سیمنٹ کی فیکٹری با لگا رہا ہوں اور اس ساری چیزیں کر رہا ہوں تو وہ کس چیز کے لیے پرافٹ کے لیے جو انٹرپرینڈر ہوتا ہے آرگنائزر ہوتا ہے یہ وہ بندہ اپنے پرافٹ کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے ایک قسم سے وہ ساری چیزیں جو خود کر رہا ہوگا وہ کس چیز کے لیے وہ پرافٹ کے لیے اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں مل جڑ کے پھر بھی انکم پہ ہی آتی ہیں جو بندہ آپ جس کو جس سے مکادہ لے رہے ہیں آتا لے رہے ہیں وہ کیا آپ ان کو رینٹ دے رہے تھے اس کی بھی انکم جنیٹ ہوئی پیسے بنے لیور آپ کے پاس ویجز میں کام کی آپ نے اس کو تنکھا دی وہ اس کی ویجز بنی وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کیا ہوا وہ بھی اس کی انکم کیپیٹل آپ نے جو بینک اور جو جسی ہے کسی ایک بندے سے مثال کے طور پر پیسے لیے تو آپ نے اس کو انٹریسٹ دیا اور اس کی جو انیشل یا پرنسپل امار تھا وہ بھی آپ نے دیا تو وہ بھی آپ کا کیا اس کے ریٹن میں اس کو زیادہ سی بات انکم مل رہی ہے جو انٹرپرینیور ہوتا ہے اس کو پرافٹ ملتا ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی انکم ہی کہلاتی ہے اچھا اس کے بعد اب چلتے ہیں پرڈکشن پروسس پہ پرڈکشن پروسس کس طرح سے ہوتا ہے ہمارا پرڈکشن جیسے اب ہم نے دیکھ لیا کہ پرڈکشن پروسس میں ہمارے ہمارے پرڈکشن چاہتے ہیں لینڈ لیبر کیپیٹل یا انٹرپرینیورشپ یا ارگرانیزشن جو بھی کہہ لیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر کسی فرم میں زمین پہ کوئی کھیتی باری کر رہے ہیں یا کوئی فصل ہوگا رہے ہیں تو ہماری پرڈکشن ہوگی اگر ہو سکتا ہے کہ نہیں بھئی میں پرڈکشن نہیں کر رہا لیکن میں ابھی مثال کے طور پر ہماری کارٹن کی سیزن چل رہی ہے کارٹن کی سیزن سے ابھی ہماری آتی ہے سوری کارٹن آ رہی ہے کارٹن سے جو فیکٹریز گننگ فیکٹریز ہے وہ کیا کر رہی ہیں مینی فیکٹری کچھ مینی فیکٹریز تو کر رہی ہیں نا یا تو وہ بھئی اس کو الگ کر رہی ہیں جو اسے داگہ بنے گا اور ساری چیزیں اس کے بعد ہمارا جو بیجے وہ الگ ہوگا مینس یا تو فیکٹریز میں جا رہی ہے جسے داگہ بنے گا داگے بعد پھر کپڑا ہوئے ساری چیزیں مینس یہ تین جو ہمارے چار فیکٹرز ہیں وہ مل کے کیا پرادکشن منفیکچن کسی نہ کسی فیکٹر میں یا تو فرم پہ یا تو فیکٹری میں بناتی ہیں اس سے چاہ چیزیں نکلتی ہیں دو چیزیں نکلتی ہیں ایک ہمارے گوڈز ہیں دوسری ہماری سرویسز ہیں اس کے بعد یہ دونوں جہنہ وہ کنزیومر پہ پہنچتی ہیں ٹھیک ہے کنزیومر جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا انڈ یوزر ہوتا ہے وہ بھی آگے اس کو تھوڑا سا اچھے سے ڈیفائن کریں گے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اکانومک سسٹم پہ یہ تھوڑا انٹریسٹنگ میرے خیال سے ہوگا آپ لوگوں کے لئے کہ بھئی ہمارا جو اکانومی ہے دنیا کی اکانومی ہے وہ کس طرح سے آہ ورک کر رہی ہے ایک دنیا مثال سوری ایک کنٹری ہے وہ اس میں کون کونسی چیزیں اور کس طرح سے فلو کر رہی ہے کہ ہم کبھی کب دے دیتے ہیں کہ بھئی خلان امریکہ میں تو اس طرح سے نہیں ہے انڈیا میں تو اس طرح سے نہیں ہے جاپان میں تو اس طرح سے نہیں ہے پاکستان میں اس طرح سے کیوں ہے اور ہمارا رائٹ بھی ہے دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کے پیچھے ایک بڑی جو ہے مین سبب بھی ہے اس کو بھی اچھے سے سمجھ نہ چاہیے اچھا پہلے پر ایکنامک سسٹم ہے کیا ایکنامک سسٹم is a way in which an economy is organized to the answer basic economic questions جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہاں پہ پاکستان میں transportation اچھی نہیں ہے جہپان میں تو زبدست تھے ان کی train زبدست ہے ان کی airline زبدست ہے وہ half way دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں medical ان کے اچھا ہے چلو بھائی ہم نے مان لیا ہوگا ظاہر سی باتیں لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو reason ہوگی نا اس وجہ سے تو وہ دے رہے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں یہ ہمارا جو ایکنامک سسٹم ہے وہ سمجھائے گا اچھا اب آتے ہیں کہ بھائی ایکنامک سسٹم ہمارے ہیں کیا ایک ہمارا ہوتا ہے capital system capitalism socialism mixed economy اور دوسرا ہوتا رہا ہے ہمارا اسلامک economy یا اسلامک سسٹم تو پہلے پر ہم ڈسکس کرتے ہیں capitalism اور free market economy جسے ایڈم سمت نے بھی یہ چیز بولی تھی کہ لیزیز فیر اور free economy اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ان ایکنامک سسٹم ور انڈیوڈیوڈیل میک آل مین ایکنامک ڈیسیشن ویتھ ویڈاوڈ گورنمنٹ انٹرونشنز یہ بنیادی طور پہ اگر میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دوں کہ مثال کے طور پہ ہمارا بیریوٹاون بن رہا ہے بیریوٹاون کس کی پراپرٹی ہے گورنمنٹ کی تو نہیں ہے اب ہم نے پی آئے سٹیل میل یہ ساری چیزیں ابھی دھڑا دھڑ سے پرایٹایز کر رہے ہیں اچھا اس کو کیپیٹیلیزم کو پرایٹایزیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پرایٹایزیشن کیپیٹیلیزم یا free market اور ایکنامی یہ ایک ہی ٹرم ہے ایک ہی چیزیں تو وہ دھڑا دھڑ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں بزنس میں ہوں انویسٹ کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات میں اپنا منافع جان چکا ڈھونوں گا کہ بھئی مجھے منافع ہوگا اکھا منافع بھی ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی میں نے بس یہ ساری چیزیں ابھی تقریباً ساری چیزیں جیسے پاکستان میں یہ آستہ آستہ ہو رہی ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جوائنٹ لی ساری چیزیں جلائیں ہمارے ایون ایگری کلچر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ہم آستہ سک جیسے مثال کے طور پر کے بھی ہے جوائنٹ انٹرونشنز کر رہے ہیں نا دوسری ہمارے انٹرنیشنل جو بھی ادار ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ انٹرونشنز کر رہے ہیں کہ بھائی کس نہ کس طریقے سے ہمیں سپورٹ کی جائے تاکہ ہمارے فارمز کو یہ چیزیں اچھے سے ملیں ٹھیک ہے ایون ایڈوکیشن میں جیسے ہمارا یونی سیف ہے یونی سیف سیٹ کے ہمارا سیف نے سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہم نے بنا لی ہے یا دوسرے پرائیوٹ ہیں جو ہمارے ڈونر سے ان کو ہم انگیج کر رہے ہیں ان کی جوائنٹ لی ہم انٹرونشنز لے رہے ہیں لیکن یہ جوائنٹ لی اصل میں انٹرونشنز نہیں ہوگی یہ ٹوٹلی پرائیوٹائز ہوگا اس کا مقصد کیپٹلیزم کا ہے یا فری مارکیٹ کا نامی یا سوری پرائیوٹائزیشن کا مقصد ہوگا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ یہ پرائیوٹائز ہوگی ساری چیزیں میں نے کچھ کنٹریز کا ایکزمپل بھی نیچے دیا ہے کہ لائکہ سنگاپر نیوز لینڈ آسٹریلیا سویزر لینڈ آئی لینڈ تائیوان یونیٹڈ کینگڈم اسٹونیا یہ تقریباً وہ کنٹریز ہیں جو پرائیوٹائز رہیں ٹھیک ہے ان میں وہ لوگ گورنمنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ کو مثال کے طور پر کوئی چیز سروس دینے کے لیے کہ بھائی ہم یہ چیز انانونس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لوک آفٹر اور لوک واج تو ظاہر سی باتیں وہ کرتے ہی رہیں گے کیونکہ اسٹیڈ میں کوئی سار چیزیں جیسے منسٹر کے ہولڈر سے ان کے ساتھ یہ پالیسیز وغیرہ بنتی رہتی ہیں ہوتی ہیں لیکن زیادہ یہ پاورفل گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ یہ کسی ہاتھ میں جائے ابھی ریسنٹلی جیسے ایکزمپل یاد آیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے ابھی چینی کا مسئلہ چل رہا ہے آٹے کا مسئلہ چل رہا ہے دالوں کا مسئلہ چل رہا ہے گی کا مسئلہ چل رہا ہے ان کی شارٹ ہے جو گورنمنٹ بچاری کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ چینیز فیکٹران جو شگر مل مافیا ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں چینی تو نہیں دینی ہے ہم نے اتنے ٹائم جو ہے نا وہ ریٹ پر پچیز کی تھی ہم تو ابھی نہیں دے سکتے ہمیں فائدہ فائدہ نہیں ہے اب گورنمنٹ بچاری کیا کرے گی گورنمنٹ تو مجبور ہو گئی کیونکہ ان کی اسو سیشن اتنی سٹرانگ ہوتی ہے اگر پچاس مثال کے طور پر گورنمنٹ کی تو میرے حساب سے کوئی فیکٹری ہے نہیں وہ کون کی ہے وہ پریوٹائز ہے کسی اور مالکان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس ٹائم اس سال جو ہمیں سیزن نہیں چلائیں گے ابھی جیسے ریسنٹلی ہمارے آہ شگر کین کا ریٹ پکس ہو آئے تو یہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ان کی بارگیننگ ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ بٹھا کے بھئی اس طرح سے نہ کرو آپ ایک ریٹ رکھ لو کہ بھئی اس قراب کا اتنا ریٹ ہوگا لیکن وہ وہیں پہ بھی اپنی بات منا لیتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک پریوٹ کا یہ مین جو بیٹ فیکٹر ہے نا یہ تو ہوتی ہے کہ چلو ڈیولیمنٹ ہوتی ہے وہ سپیٹلی ساری چیزیں کرتے رہتے ہوئیں لیکن اس کا مین چیز بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھوں سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں وہ تو میں اپنا مالک ہوں بھئی میں نہیں کر سکتا میں اپنی فائدے کی چیز جو ہے نہ وہ کروں گا تو یہ ساری چیزیں اچھا اس کے بعد میرے خال سے ایک منٹ رہ گا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا ہے مکسٹ ایکانامی مکسٹ ایکانامی سے پہلے ہم جاتے ہیں سوشلزم پہ سوشلزم یا گینسٹ ایک اس کے یہ کیپٹلزم کے یا پریٹائزیشن کے یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہوتا ہے سوشلزم اور پلانڈ ایکانامی جو ہماری ہوتی یہ ٹوٹل کی ٹوٹل ہماری گورنمنٹ کے کسٹڈی میں آتی ہے ٹھیک ہے منٹ اس کو ساری چیزیں جو آپریٹ کرنا دیکھنا بنانا پالیسیز سیٹ کرنا یہ ساری کے سارا جو ذمہ داری ہے وہ کس کی آ جاتی ہے وہ گورنمنٹ کے کسٹڈی یا انڈر میں آ جاتی ہے جو بھی چیز اس کو انٹروڈیوز کرانی ہے کروانی ہے کرنی ہے وہ ساری چیزیں گورنمنٹ اپنے سے خود سے کرتی ہے اس میں کیا لکھا ہے نگراڈیوز ہے